دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کا گلہ بہت زیادہ خراب ہو رکھا ہے اور بہت ہی پیڑا ہو رہی ہے گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے ڈوکٹر نے کہہ دیا جلن ہو رہی ہے کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسا گھریلو نقصہ بتاؤں گا جس کو آپ بنا کے ترنت تیس منٹ کے اندر آپ کے حرام ہو جائے گا اور یہ بلکل اجمایا ہوا ہے کیونکہ میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا ڈوکٹر نے دعا ہی دی رہا تھا بھر ٹھیک نہیں ہوا یہ آپ کے ساتھ ریشپی شیئر کر رہا ہوں یہ درنک بنے گی اس کو پینا ہے آپ کو کچھ پتے تلسی کے لئے لینے ہیں جیسے ان کو میں نے لے لیا ہے ان کو دھو کے ایک پتیلے میں ڈالنا ہے اور پھر یہ کچھ کالی مرچ کے دانے ہیں دس دانے کے قریب آپ کالی مرچ کے دانے لیں گے اور اس کو پتیلے میں ڈال کے اس کو کوٹ لینا اچھے سے ان کو اچھے سے کوٹ کے ایک پیسٹ تھیار ہو جائے گا اور اس پیسٹ کو آپ کو کرنا کیا ہے اس پیسٹ کے اندر ایک گلاس پانی ڈالنا اور اس کو جب تک گیس پر بھالنا جب تک ایک گلاس کا آدھا گلاس پانی نہ رہ جائے میں اس کو کوٹ کے آپ سے ملتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہم اس کو آگے بنائیں گے تو یہ ہم نے تلسی کے پتے کو اور کالی مرچ کو کوٹ لیا ہے کوٹ کے آپ کا ایسا پیسٹ بن جائے گا اس پیسٹ میں آپ کو ایک پورا گلاس پانی کا بھرا ہوا اس گلاس کو پورے کو پانی میں ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اس کے اندر ہمارے پاس کالی مرچ ہے اور تلسی ہے اب اس کو ہم گیس کے اوپر رکھیں اس کو اُبا لیں گے ووائل کریں گے گیس ہو گیا ہے اون اور اس کو ہم گیس کے اوپر دھیمی آج میں اس پانی کو پورے کو وائل کریں گے وائل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ایک بہت پرفیکٹ ڈرنک بنانی آئے اور اس کو پینے کے ترنت ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کے گلے میں اتنا رام ہو جائے گا آپ کو لگے گا کہ آپ کا گلہ پہلے سے ہی بہت زیادہ ٹھیک تھا تو چلیئے اس کو اُبلنے دیتے ہیں آپ کو بھی اُبال لینا ہے اچھے سے اس میں آپ کو چار سے پانچ میٹ لگے گی کیونکہ آپ کو اس کو بہت اچھے سے اُبال لائے ہیں چلے گا ہمارا جو پانی تھا اس میں اُبال آ رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل اُبل گیا ہے اگر آپ اس کو ہلا کر دیکھیں گے اس میں رنگ بھی چھوڑ دی اچھا خاصا میں اس کو کم آج پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے بلکل ہرا ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو بند کر دیں گے کیا اس کو اور یہ ایسا ہو جائے گا دھلسی اور کالی میرچ lightning کے بعد اب ہمیں کرنا کیا ہے اس کو ایک گلاس میں چھان لینا ہے تو چلے اس کو ایک بار چھان لیتے ہیں تو ہم نے اب ایک گلاس لے لی ہے اپنا اور اس کے اوپر رکھتے ہیں چھننے اور چھننے میں اس کو چھن لیتے ہیں چھننے سے یہ آپ اس کو اچھے سے چھان لیں گے چھننے کے بعد کیا ہوگا یہ دیکھئے جو بھی یہ کالی میرچ اور دھلسی ہے یہ الگ سے چھن جائے گی یہ لیجی ہمارا مطلب ایک گلاس ہم نے ڈالا تھا لیکن اب یہ پونا گلاس رہ گیا ہے پانی اب اس میں کیا کرنا ہے وہ سب سے ضروری ہے اس چیز کو میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کے اندر ڈالنی ہے آدھی چمچ حلدی یہ چلنی ہاں سے ہٹا دیتے ہم کیونکہ اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاف چمچ حلدی حلدی جو گھر پہ آپ کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ والی اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے آدھی چمچ حلدی لے لیے جیادہ حلدی مت لینا ادھر وائز پیا نہیں جائے گا آپ سے ہاف چمچ حلدی لے لینا اور یہ ہاف چمچ حلدی آپ کو اس میں ڈال دینی ہے اس میں ڈال کے آپ کو اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے یہ ایسا اس کا رنگ ہو جائے گا لیکن ابھی یہ بنا نہیں ہے اس میں ایک اور چیز ہمیں ڈال لیے جیسے کی کافی لوگ سوچ رہے ہیں اس کو کیسے پیا جائے گا اب ہمیں اس کے اندر کیا ڈالنا ہے اس کے اندر ہمیں ڈال لیے ون ٹی سپون سہد ہنی جو ہوتا ہے سہد ڈالنا ہے اور کون سا سہد ڈالنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا بھی دھیان رکھنا ہے آپ کو کیونکہ مارکیٹ میں بہت سارے سہد جو ہے ملاوٹی آتے ہیں وہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہمارا گلہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو اچھی کوالیٹی کا ہم اس کے اندر سہد ڈالیں گے ہم لوگ اس میں ڈالیں گے جھنڈو ہنی آتا ہے پیور ہنی ہے ڈابر وغیرہ کا آپ کمپیر کرو گے پتنجلی ڈابر سب سے اچھا جو ہے جھنڈو کا ہنی آتا ہے بلکل پیور ہنی ہے کوئی اس میں ایڈڈ سگر نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایک چمچ ہم اس میں ڈالنے والے ہیں یہ اس میں سے ایک چمچ ہم لے لیں گے نکال لیں گے ایک چمچ آپ پوری بھر لیجئے سہد اچھا ہوتا ہے ویسے بھی اور اس کو ہم ڈالیں گے ہمارے گلاس میں یہ ایسے کر کے اس میں ارام سے ڈال کے اس کو ملا لیں گے یہ ہمارا جو ہے بن کے تیار ہو گیا ہے گارنٹے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا گلہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا تھا تین چار تین سے ڈاکٹر سے دعای لے رہا تھا لیکن کوئی ارام نہیں ہو رہا تھا لیکن یہ ڈرنک بنا کے پینے کے بعد ایک گھنٹے کے اندر اندر اور اتنا آرام آپ کو فیل ہوئے گا گلے میں اور اگر اچھا لگے آپ کا گلہ ٹھیک ہو جائے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کرنا اور اتنا کڑوا بھی نہیں ہے پینے میں بڑا اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے سیر ڈال لیا ہے تلسی ڈال لیا ہے اور کالی میرس ڈال لیا ہے